آپ کو بتاتے ہیں کہ بیہار کی موجودہ سیاسی حالت کے بعد کیا کیا اہم سمیقرن اُبھر کر سامنے آئے پہلا سمیقرن تو یہ ہے کہ بی جے پی نے سمرتن سے نتیش کی نئی سرکار پھر دوسرا ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لالو یادب جیڈیو ویدھائکوں کو توڑ سکتے ہیں تیسرا سمیقرن یہ ہے کہ جیڈیو میں آر جیڈیو کی سیند ماری کے بیچ اگر جیڈیو ویدھائک ٹوٹے تو نتیش بہمت ثابت نہیں کر پائیں چوتھا سمیقرن بہت اہم ہے کہ نتیش کی سرکار گری تو راشت پتی شاسن لگ سکتا ہے بیار میں سیاسی اٹھا پٹک کے بیچ سبی کے نظریں نتیش کمار پٹکی ہوں نتیش کے ہر داؤں ہر چالپت راجنیتک ونڈیتوں کے ساتھ نہ صرف انڈیا کی نظریں بلکہ انڈیا الائنس بھی بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے کہ آخر وہ کونسا قدم اٹھانے والے ہیں اس بیچ نتیش کمار نے اپنے موز سے تو کچھ نہیں بولا لیکن جیڈیو کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ میٹنگ ضرور کی ہے نتیش کمار نے اپنے آواز پر جیڈیو کے بڑے نیتاؤں کو بلایا اور بیہار کے سیاسی اکھٹنا کرم پر باتچیت کی نتیش کے گھر بیٹک نے سنجا جھا، ویجے چودھری، للن سنگھ، ویجے اندری آدف، شمڑ کمار اور سنیل کمار نظر آئے کل نتیش نے جیڈیو کے ویدھان منڈل دل کی بیٹک بلائی ہے اگلے دو سے تین دنوں کی بھی پارٹی کے کارکرموں کو ٹال دیا گیا ہے اور آر جیڈی کوٹے کے منتریوں کی فائلیں بھی ان کے آدیش پر روک دی گئیں راج نیتی ایسی کو کہتے ہیں کل تک کینٹری بنتری اشونی کمار چوبے نتیش کمار کو بھرشاچاری بتاتے تھے کہتے تھے کہ وہ بھرشاچار کی گنگوتری میں ڈپکے لگا چکے ہیں لیکن آج وہیں اشونی چوبے نتیش کمار کے ساتھ سرکار بنانے والی آرتی کر رہے ہیں نتیش کمار بکسر کے برمہ پور میں دوسری چرن کے وکاسکاریوں کا شلانیاز کرنے شری بابا برمیشور ناتھ دھام پہنچے تھے یہاں کینٹری بنتری اشونی چوبے کے ساتھ یا کہیں بی جے پی کے ساتھ ایک دوسرے میاستھا والی نزدیکیاں کچھ اس طرح سے بیان ہوئیں لیکن دیکھیں جن وکاسکاریوں کا اوٹھاٹن اور شلانیاز کرنے کے لیے نتیش کمار پہنچے تھے اور اس کارکرم کی ادھیکشتہ خود بیہار کی اپمکی منتری تیجسو یادف کو کرنا تھا اس نصویر پر غور کیجے بیہار سرکار کی اور سے جاری کیے گئے اس انویٹیشن میں ساف لکھا ہے ادھیکشتہ شری تیجسوی پرسات یادف اشونی چوبے کا نام اس انویٹیشن میں نیچے لکھا ہے جنہیں آتی وششت اتثی کے طور پر بلائے گیا تھا لیکن اس کارڈ پر تیجسوی یادف کی تصویر نہیں دکھائی تھی تیجسوی یادف نے کارکرم سے دوری بنا لی چلیے اب واپس گھوم کر اشونی کمار چوبے پر آتے ہیں شری بابا برمہیش ورنات دھام نے آرتے کے بعد وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے کھل کر کچھ نہیں بولے لیکن رام کا نام لے کر اشاروں میں سرگار بنانے کو لے کر بہت کچھ کہہ دیا ایک نصویر ہزار شبد کے برابر ہوتی ہے اور سیاسی پنٹت مانتے ہیں کہ نتیش کمار اور اشونی چوبے کے ساتھ میں پوجا سرکار بنانے سے پہلے بھگوان کا آشروات لینے جیسی ہے اشونی چوبے کا اپنے بیان سنا ہوئیے سوئی جو رام رچی راکھا اور یہی ہماری اگلی بڑی خبر بھی ہے بیجے پی کا اپنے نیتاؤں کو سکھ نردیش بیہار بیجے پی نیتاؤں کو بیان دینے سے بنا کیا ستانی پروکتہ نپیتولے بیان دے بیجے پی نے کہا سیدھے چلی اموت جی کے پاس اموت جی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے اس سے پہلے آج ہونے والی جی ڈیو ودھائک دل کی بیٹک ٹھلیے کل سبہ دس بجے جی ڈیو ودھائک دل کی بیٹک ہوگی کل پھٹنا میں سبہ دس بجے بیجے پی کے سانسدوں اور ودھائکوں کی بھی بیٹک ہے سیدھے چلیئے اموت جی کے پاس اموت جی سب سے پہلا میرا سب سے پہلا سوال ہے بیجے پی نے کہا ہے اپنے نیتاؤں کو نپے تلے بیان دینے کا مجھے ایک بات بتائیے سولہ جنوری اگر میں گلت نہیں ہوں نتیش کے پیٹ میں وشیلہ دات اشونی چوبے یہ وہی ہیں نا اشونی چوبے نتیش کے لالو کے گھر پر دھائی چھوڑا کارکرم میں شامل ہونے پر کہا نتیش لالو کا عشروات لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ لالو کے بل پر ہی سرکار چلا رہے ہیں لالو بھی جانتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں وشیلہ دات ہے اور آج سولہ جنوری کے بعد ستائیس جنوری کو ہوئیے سو جو رام رچی راکھا یہ بتائیے یہ گیارہ دنوں میں ہوا کیا دیکھیں گیارہ دنوں میں جو ہوا ہے اس کی رچنا بیو رچنا کافی پہلے سے چلی آ رہی تھی نشانت اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بیہار کی راجنیتی میں جب سے نتیش کمار آئے ہیں تو جس طرح سے راجنیتی پلٹی باجی وہاں پہ ہو رہی ہے تو یہ اس کا اندیشہ کافی پہلے سے لگ رہا تھا کہ لوگ سوہ چناؤں نیدی کا آتے آتے کچھ گھٹنائیں گھٹ سکتی ہیں اور اس کی پٹکتہ دلی میں ہی لکھی گئی اور اس میں کچھ بڑے ادھیکاری میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن کچھ بڑے ادھیکاری جو کیندر سرکار میں پتہ ستھابیت ہیں بیہار کارڈر کے ہیں ویسے لوگ کچھ سمبیدھانک پدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ کچھ اس میں نتیش کمار کی پارٹی کے نیتا یہ تمام سمپرک میں تھے بی جے پی کے آلہ نیتاؤں سے بڑے نیتاؤں سے اور یوں کہہ کی ٹاپ کے دو نیتاؤں سے سمپرک میں تھے اور وہ لگاتار اس بات کی فیڈویک دے رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ان دونوں کے بیچ میں راجد اور جیڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور اس کے ادھار پر یہاں پہ ایک بیو کی رچنہ ہو رہی تھی لیکن سب سے مہترپون بات یہ ہے کہ بی جے پی نے اس بات کی بھنک کانو کان کسی کو لگنے نہیں اور آج جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی ایک پیٹرن اچھا مجھے ایک چیز بتائیے یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے میں آپ کو بیچ میں روکنے کے لئے معافی جاؤں گا یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے جب سانسد بی جے پی کے سانسد چھے دی پاسوان نے کہا کہ نتیش جو ہیں وہ پد کے لئے کہیں پر بھی جا سکتے ہیں اگر ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی جے پی کے اندر بھی ابھی بھی نتیش کو لے کر یونینیمٹی نہیں دکھائی دے رہی ہے کیا یہ بات سہی ہے بلکل صحیح ہے اور پچھلے دو دینوں سے تین دینوں سے یوں کہہ ہیں کہ تین دینوں سے جو قوائل چل رہی ہے بی جے پی کی پہلے امید ساہ کے گھر پہ بیٹھک ہوتی ہے جہاں پہ جے پی نڈڈا اور بیہار کے تمام دیتا جو سوکال مہترپونڈ نیتا ہے بیہار کے سارے موجود رہتے ہیں وہاں جو باتیں ہوتی ہیں ایک طرح سے سمجھانے کی باتیں ہوتی ہیں اس میں ایک ماحول بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ بیہار میں بی جے پی اور نتیش کا ایک ساتھ جانا کیوں آوستیق ہے اس کے بعد ان نتاؤں کو پٹنا بھیجا جاتا ہے پٹنا میں ویدھائے وہاں کے پدادیکاری اور مہترپونڈ نیتاؤں کی آج بیٹھک ہوتی ہے اس میں بھی یہی بتایا جاتا ہے کیوں جروری ہے نتیش کمار کے ساتھ بیہار میں جانا اور کل جو بیٹھک ہونی ہے جس میں جیلا ادھیکش استر کے نیتا بھی اس میں شامل ہوں گے سانسد بھی رہیں گے پدادیکاری بھی رہیں گے اس میں بھی یہی قواعد کی جاری ہے چونکہ بیہار میں جو گراس روٹ لیول کا بی جے پی نیتا ہے وہ اپنے آپ کو خود کنوینس نہیں کر پایا ہے ابھی تک جن کو لے کر کل پلٹی باتیں کر رہا تھا آج کیسے ان کے ساتھ سرکار میں ایک ساتھ بیٹھے گا تو اس کے لیے کنڈیوشی ماحول بنانے کی کوز اب میں ایک لاسٹ ریاکشن یہاں پر لینا چاہوں گا روپیش جی ایک بات بتائیے گرہن اکشتر راجنیتی کے کیا کہہ رہے ہیں کل شپت گرہن کا صحیح مہورت ہے میں اسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں دیکھئے بلکل اور جو تمام تیاریاں چل رہی ہیں وہ تیاریاں اسی طرف ہی سارا کر رہی ہیں کہ کل صبح مہورت ہے نتیش کمار کے لیے لیکن لالو پرساد یادو اور تیجسوی یادو نے جو کہا لالو یادو نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہوگا نتیش کمار کے لیے سرکار گیرا دینا اور تیجسوی یادو نے کہا کہ کھیل ابھی باقی ہے وہ کھیل پچھلی بار جب 2017 میں جب سرکار گری تھی تیجسوی یادو اور تیج پرتاپ یادو جہاں میں کھڑا ہوں راج بھون پہ تین بجے صبح تک یہاں دھرنا پردرشن راج بھون مارچ تمام چیزیں ہوئی تھی اس وقت بھی آنکڑا ان کے پاس نہیں تھا اس بار بھی لالو پرساد یادو کے پاس آنکڑا نہیں ہے لیکن کھیل جرور ہوگا انتجار صرف اس بات کہا کہ پہل کون کرے گا اگر پہل نتیش کمار کرتے ہیں وہ پہلے استفاہ دیتے ہیں سمرتھن کا پتر سوپتے ہیں تو بڑی پارٹی 79 بیدھائکوں والی پارٹی ہونے کے ناتے تیجسوی یادو راج پال سے ملنے کا سمیہ مانگیں گے اور سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے اور انہیں بلانے کا دعویٰ بھی پیش کریں گے کہ آپ مجھے سرکار بنانے کے لیے بلائیے کم سے کم اتنی بات جرور ہو سکتی ہے اور چاکی فلوٹ ٹیسٹ تک بات جائے تو وہاں اپنی بات کہی جا سکے جو جیتان رام آجی نے کیا تھا لیکن فلوٹ ٹیسٹ سے پہلے ہی جیتان رام آجی نے استفاہ دے دیا تھا لیکن کل جو جس مہرت کی آپ بات کر رہے ہیں سیاست جو سنکیت دے رہی ہے پچھلے لگ بھگ ایک سپتہ سے جو کچھ رچنا رچی گئی ہے اس رچنا کا پٹا چھےپ کل ہونے والا ہے اور کل راجندر منڈپم میں جس طریقے سے سچیوالے کھلا ہوا ہے راج بھمن کھلا ہوا ہے کل راجندر منڈپم میں آردی جانتہ پارٹی کے ساتھ ملکہ ندیس کمار سپت لے اس جانکار ایک لئے شکریہ آپ تینوں کا آپریشن نتش